احسان فرمائیے ہمیں بتائیے آپ علیہ السلام نے رہا ہے دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر دو نفرتوں کو محبتوں میں تقسیم کر دو دو لوگ آپس میں جھگڑ دے ان کو آپس میں ملا دو دور جانے والوں کو قریب کر دو محبتوں کو عام کرو نفرتوں کو ختم کرو دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کر دو میرا رب تمہارے لئے اس کا عجر اس طرح لکھے گا کہ جیسے تم نے اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر پورے کا پورا سرپوںٹوں کا ریور اس کے حضور صدقہ کر دیا یہی دربارہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہی مسجد نبوی شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رہونا کا فروز ہے رمضان شریف کی آمد آمد ہے آپ علیہ السلام وآلہ وسلم رمضان شریف کی فضیلت بیان فرمارے ہیں پہنی عشرے کی دوسری عشرے کی تیسری عشرے کی پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عشرے میں اتقاف کا ذکر فرمایا یہ اتقاف کی بڑی فضیلت ہے دس دن اگر تم اللہ کے حضور بزارو گے تو اس کا عجر آپ نے فرمایا کہ دو مقبول حج دو مقبول عمرے ساتھ ساتھ بے شمار عادی سے مبارک ہیں سوالے سے میں اس طرف نہیں جاؤں گا میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اسی پر اپنی بات کو سویٹھنا چاہتا ہوں کہ کس قدر عجر کا آپ نے ارشاد فرمایا پھر آپ علیہ السلام نے ایک دن کے اتقاف کا فرمایا تین دن کے اتقاف کا فرمایا اس کے عجر کا فرمایا پھر آپ علیہ السلام نے ایک دن کے اتقاف کا فرمایا اس کے عجر کا فرمایا کہ ایک دن بھی اگر کوئی اتقاف کرے گا تو اس کا عجر یوں ہے کہ اس کے دوزخ کے درمیان تین خند کے ہوگی اور ایک خندر کا دو